سلام علیکم فرینڈز ڈراما سیریل ایرہم جنون شانزے کی سانسے تو بات شانی کے ساتھی اٹکی ہیں اس کی بہن کو اکال کر کے جو پتہ کھا لیا کہ شانی گھر نے ہی پہنچا تو اور بھی زیادہ فکر مند ہو گئی شانی کو اکال کرتی ہے کہ مسلسل اس کا نمبر بن جا رہا ہے اب تو وہ بہت زیادہ تڑپنے لگی اور بے چین ہو گئی اب تو وہ اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا شانی کو اس طرح بیزت کر کے آفیس سے نکال دیا آپ جانتے ہیں وہ کتنا سنسٹیو ہے کوئی غلط قدم اٹھا لے گا تو کیا ہوگا ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچا میں نے نادیہ کو بھی کال کیا ہے اس پر باپ کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیا کر سکتا ہے وہ کیا اپنی جان دے دے گا وہ تو یہاں پر شانزے اور بھی زیادہ مشنل ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب وہ اپنی جان دے گا تو اس سے پہلے آپ کی بیٹی اپنی جان دے دے گی اب باپ نے جب بیٹی کا یہ روئیہ دیکھا کہ کتنی شدہ تک پہنچ چکی ہے یہ اپنی محبت میں تو اور بھی زیادہ دکھی ہو گیا کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ شانی شانزے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے صرف شانزے ہی ہے جو اس پر اپنی محبتیں لٹائے جاتی ہے تو بس لٹائے ہی جاتی ہے شانزے کو شانزے سے کوئی فارق نہیں پڑتا شانی یہاں پر تو اپنی دوست سے ملنے جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہنے لگا جو شانزے اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو دوست اسے مشورہ دیتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو کہ شانزے کیا چاہتی ہے تو شانی اسے بہت ہی مایوسی سے بتانے لگا اگر میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو شانزے کو ایک فرشتہ انسان سمجھتے ہیں اور اس کی سجائی کے بارے میں جاننے کے بعد ان کے پیرے تلے سے تو زمینی نکل جائے گی میں کروں تو کیا کروں سمجھ نہیں آتا کچھ بھی اب گھر بھی آ گیا اور بہت ہی پریشان تھا تو ماں نے خوشخبری سنا دی کہ نادی کے سسرال والے آئے تھے اور خاور کے بھی آ چکا ہے خاور اور اس کی امی کے لیجے میں جو مٹھاس تھی وہ نادی کی محبت میں کی وجہ سے نہیں بیٹا تمہاری ملازمت اور اس گھر کی وجہ سے ہے میں تو آج بہت خوش ہوں شانزی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا جس نے ہمیں فرج سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا اگر میں اپنی آنکھیں بھی نوچ لوں تو اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی یہاں پر بہت ہی مایوسی کی عالم میں شانی کہنے لگا آپ کو پتہ ہے وہ بدلے میں کیا مانگ رہی ہے کیا مانگ رہی ہے وہ جان تو نہیں مانگے گی نا تمہاری شانی اب انہیں کیا سمجھائے کہ وہ جان ہی تو مانگ رہی ہے کیونکہ اس کی جان تو سنجیلہ میں بسی ہے اور وہ سنجیلہ کو چھوڑے تو اسے اپنائے یعنی کہ اپنی جان گبائے گا تو اس کے پاس جائے گا لیکن فیلال گھر والوں سے ایسی کوئی بات نہیں کرتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے شانزی کو جب پتہ چلا کہ شانی گھر آ چکا ہے تو فوراں سے پہلے اسے ملنے آ جاتی ہے اور اس کے بیڈ روم تک بھی پہنچ گئی شانی نے جب اچانک شانزی کو اپنی بیڈ روم میں دیکھا تو چونک جاتا ہے آپ آپ یہاں تو شانزی اپنے باپ کیے کی معافی ماننے لگی بابا کوئی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے ان سے بھی بات کی ہے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں بس تم بھی اب سب کچھ بھول جاؤ اور بس ہم لوگ دوست ہی ہیں یہاں پر شانی اب دوبارہ سے آفیس جانے کے لیے تیار ہونے لگا کیونکہ بہت ہی بری طریقے سے شانزی کے باپ نے اسے اپنے آفیس سے نکالا تھا شانی تو شانزی سے ایسے بات کرتا ہے جیسے اسے جانتا نہیں پہچانتا نہیں تو یہاں پر شانزی رونے لگی کہنے لگی کہ اتنا اجنبی بھی مت بنو کہ تمہارا یہ رویہ میں ایسا ہے نہ پاؤں تو یہاں پر شانی کہہ دیتا ہے ویسے تو آپ بہت بڑے بڑے دعوے کیے کرتی تھی اور آج آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کی محبت تو بہت ہی کمزور نکلی اب یہ کہہ جانے کہ شانزی کی محبت کتنی مضبوط ہے کمزور تو وہ سنجیلہ ہے جس کے لیے یہ مرا جا رہا ہے فرینس ابھی تو بہت اپیسوٹ گزر گئیں اب تو لگتا ہے کہ شانی کو شانزی کی چاہت کا یقین ہو ہی جانا چاہیے اس کی طرف جھکو کر ہی لینا چاہیے کیونکہ سنجیلہ کا اصل چہرہ اس سے چھپا ہوا نہیں لیکن اس بارے میں آپ کے کہتے ہیں کہ شانی کو شانزی سے محبت اب ہو جانی چاہیے یا ابھی کچھ اور اپسوٹ لینی چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساکھ ملے گئے بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہار نیو ویڈی کو نوٹکیشن آپ تک بہت سانی پہنچتا رہے شکریہ اللہ حافظ